اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر انم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل ڈاکٹر انم خان پیٹ پیٹ کیر اینڈ وی لاغز آج کی وی لاغ میں ہم اپنے فارمن حضرات اور جو مویشی پال حضراتیں ان کیلئے ایک اویرنس میسیج دے رہے ہیں چونکہ چند دن پہلے انڈی اے میں یعنی پاکستان کی جو نیشنل ڈیزاستر مینجمنٹ اتارٹی ہیں جو بارش اور سردیوں اور گرمیوں کی پیشنگ ہوئی کرتی ہیں انہوں نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہوا ہے گرمی کے حوالے سے ہیٹ ویو کے حوالے سے تو اس لئے ایز ای ویٹنیرین میرا ایک فرض بنتا ہے کہ اپنے فارمن حضرات کو ان کے جانوروں کے حوالے سے اویر کروں اس وی لاغز میں ہم اپنے فارمن حضرات کو بتائیں گے کہ کیسے اپنے جانوروں کو اور اپنے آپ کو گرمی سے بچائے جائے کیسے مطلب کچھ احتیاطی تدابیر اپنائے جائیں تاکہ اپنے جانوروں کی حفاظت کر سکیں اس ہیٹ ویو سے اس روک سے جو گرمی کا دباؤ ہے شدت ہے گرمی کی اور ویسی بھی گرمیاں پڑی ہیں گرمیاں مطلب شروع ہو گئی ہیں تو اپنے جانوروں کیلئے ضروری ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر اس حوالے سے ہم بتائیں گے اور اس پر عمل کریں تاکہ اپنے جانوروں کی حفاظت کر سکیں چونکہ ہمارے جو فارمن حضرات ہیں وہ بھی تپتی دوپ کے ساتھ ان کا سامنا ہوتا ہے کٹائی کا موسم ہے گندم کا تو ان کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے جانوروں کو بھی خیال رکھنا چاہیے تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور سپیشلی فارمن حضرات کے ساتھ یہ اویرنس میسج شیئر کریں مارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے اچھا بیورز جیسا کہ میں نے بتائے جانوروں میں ہیٹ سٹروک یعنی گرمی کی علامات تو کچھ علامات میں آپ کو بتاؤں گا جو اکثر آپ کو دیکھنے کو ملی گی جانوروں میں اگر ہیٹ سٹروک ہو جائے تو سانس کا پولنا ہاتھ کی چھونی سے اگر جانور کو مطلب آپ چھو لیں تو جانوروں کی جسم کا گرم ہونا یہ عام معمولی بات ہے گرمیوں میں جانوروں کا زیادہ دیر کڑا رہنا بے چین رہنا یعنی جو میں نے بتائے کہ ڈل رہتا ہے اور اگزاسٹڈ ہوتا ہے موسے رال یعنی جو سلائیویشن ہے اور جاگ کا جاری ہونا جانوروں کا ایک ساتھ ایک ساہدار جگہ اکٹا ہونا جانور کا پیٹ کے ذریعے سانس لینا اور جو آخری سٹیج میں اکثر جانوروں کا موہ کے ذریعے سانس لینا زبان کا باہر نکلنا یہ ٹرمنل سٹیجز میں اکثر ہوتا ہے گرمی سے متاثرہ جانوروں اور زمینداروں کا معاشی نقصان ہوتا ہے دو دیل جانوروں میں دودھ کی پیداواری صلاحیت کا انتہائی کم ہونا اور جو اے ہی کرتے ہیں ان کو میں بتاؤں کہ سیمن کی کوالٹی کا خراب ہونا یہ بھی گرمیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے افضائش نسل متاثر ہوتی ہے پیدائش کے وقت بچی کی وزن کا کم ہونا یہ بھی ہیٹ سٹروک اور جو ہیٹ کا دباؤ ہے یعنی گرمی شدت ہے اس سے ہوتا ہے اگر یہ علامات آپ کے جانوروں میں پائے جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آپ نے جانوروں کو صاف تازہ جراسیم سے پاک پانی مہیا کرے جانوروں کو نہلائے دھولائے اگر جانور پانی کی طالب کے اندر گوبر کرے تو دوسرے جانوروں وہ نہ پیے گائے ہمیشہ وہ پانی پینا پسند کرتے ہیں جس کا درجہ حرارت 40 سے لے کر 60 ڈگری فارن ہائٹ ہو جب پانی کا درجہ حرارت 80 ڈگری فارن ہائٹ سے زیادہ ہو تو پھر جانور شوق سے پانی نہیں پیتا اور واتر انٹیک کم ہوتی ہے اکثر یہی ہوتا ہے اکثر آپ دیکھ لیتے تو جو کلا پانی ہوتا ہے وہ انتہائی گرم ہو جاتا ہے وہ جانور نہیں پیتا اس کے تازہ پانی مہیا کرے جانوروں کو اس کے ساتھ ساتھ پنکو کا انتظام کرے اگر ڈیری فارم ہیں آپ کے پاس آپ کے ساتھ کوئی ایک جانور ہے زیادہ جانور پنکو کا انتظام کرے سولر سسٹم کا انتظام کرے اگر پراوانی نہیں ہے تو فواروں کا یعنی شاور کا بندوبست کر سکتے ہیں تو کھر لیں گرمی سے متاثرہ جانوروں کو تازہ ٹھنڈے پانی سے بیس سے لے کر تیس منٹ تک سر سے پاؤں تک نہا لیں شاور لے لیں شاور لے دیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیکسٹروز اور سوڈیم بائی کارونیٹس کا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں ڈرپ تیرپی بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن سی آپ ضرور پلائیں جو ڈرنکنگ وارٹر ہے اس میں وائٹامن سی یعنی دو چھمچ یعنی دس گرام یا پندر گرام روزانہ پلاتے جائے پر اینیمل امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو یہ جسٹ این آویرنس میسج تھا اپنے فارمر حضرات کیلئے اگر ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سپیشلی فارمر حضرات کے ساتھ شیئر کریں تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ